اسلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نبیر آزی سب سے پہلے آپ کی ہیڈلائن امریکی صدر مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے تیار ایک بار پھر سالسی کی پیشکرش کر دی کہتے ہیں دونوں ممالک چاہیں کوئی اس معاملے میں مدد کرے تو میں کر سکتا ہوں عمران خان اور ناریندر موڈی بہترین لوگ ہیں کشمیر ایشو کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت مسئلہ کشمیر پر مذاکرات چاہتا ہے نا سالسی تمام تر پیشکرش کے باوجود بھی ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں ہو رہی مقبوضہ وادی میں مزید دستوں کی تائیناتی پر تشمیش ہیں اقوام متحدہ کو صورتحال پر خط لکھ دیا مسئلہ کشمیر پر بھارت کی ہردھرمی برقرار وزیر خارجہ جے شنکر کہتے ہیں کشمیر پر بات ہوگی تو صرف پاکستان سے ہوگی امریکی وزیر خارجہ مائک پونپیو کو بتا دیا کہ کسی سالسی کو قبول نہیں کریں گے بھارت نے پاکستان سے کل بھوشن یادف تک بازابتہ کونسلر رسائی مانگ لی اپنے جاسوس سے تنہائی میں ملنے کی خواہش کا اظہار کیا کس کس سینیٹر نے حکومت کا ساتھ دیا پتہ لگانے کے لیے نون لیگ کا کمیٹی بنانے کا فیصلہ شہباز شریف کی زیر صدارت اسلاس میں تحریکی ادم اعتماد کی ناکامی پر اسحارے تشویش پارٹی سینیٹرز کی وضاحتیں قومی اداروں پر الزامات لگانا سینیٹر حاصل بزنجوں کو مہنگا پڑ گیا ایڈیشنل سیشن چرچ گجرانوالا نے آٹھ اگست کو طلب کر لیا سیکیٹری سینیٹ کو نوٹس ارسال ایڈوکیٹ منصور قادر نے حاصل بزنجوں کے خلاف اندراز سے مقدمہ کے لیے درخواست دائر کی تھی وزیراعظم کی معاونے خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فیدوس آشک آوان کہتی ہیں جمہوریت پر روبوٹ کی طرح چلانے والوں کی سیاست دفن ہو گئی اوپوزیشن پہلے اپنی صفوں میں جمہوریت کو فروغ دے راج کماری جی آنکھیں کھولیں یہ نیا پاکستان ہے پنجاب مونسون بادلوں کی لپیٹ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گجرانوالا میں دو سو اٹس میلی میٹر بارش ہوئی متعدد علاقے زریعہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں رمج ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی موسلا دھار بارش کراچی میں ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ نکاسی نہ ہونے سے بدبو کیا کم تھی کہ گٹر ابل پڑے تافو نے سانس لینا مشکل کر دیا متعدد علاقوں کی بجلی بھی تاہال بہال نہیں ہو سکی شہر کی افتر صورتحال کے خلاف تحریک انصاف نے سندھ اسمبلی میں قرارداد چما کر آ دی حالیہ بارشوں کے باعث حیدر آباد کی حالت افتر شہر سے ابھی تک پانی نہیں نکالا جا سکا بجلی کا نظام بھی درہم برہم شہریوں کا سبر جواب دے گیا فنکشنل لیگ کی جانب سے پریس کلاپ کے باہر احتجاج کراچی کو کورے سے پاک کرنے کی مہم زندگی کے ہر شعبے سے وبستہ افراد علی زیدی کے ہم آواز ہو گئے انمر مقصود، علی زفر، شہزاد روئے، وحاب ریاض، جاوید افریدی، کرس جارڈن، جیویڈ میلان اور حسن علی شہر قائد کو کچھرے سے پاک کرنے کیلئے میدان میں آگئے نیجی بینک اور کمپنیوں کا بھی حمایت کا اعلان چھوٹے بزنسمن ایف پی آر کے نشانے پر دو سو چودہ نادہندگان کو نوٹس جاری ایف پی آر حکام کا کہنا ہے ریسٹورنٹ سے بیکری مالکان دودھ فروز ٹیکس ادار نہیں کرتے بجلی چوری یا محکمانہ غفلت صادق آباد بستی شریف آباد کے گھروں میں ہائی وولٹیج کرنٹ دور گیا ایک خاتون جان بحق تین افراد سخمی ہوئے میپ کو حکام کا کہنا ہے کچھ افراد نے ٹرانسپارمر کو ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی اور زلحج کے چاند کی تلاش کے لیے رویت ہے حلال کمیٹی آج بیٹھے گی وزیر برائیس سائنس این ٹکنالوجی پاواز جوجری نے بڑی عید کی تاریخ پہلے ہی بتا دی ٹویٹر پیغام میں کہا عید الازہہ بارہ اگست کو ہو یہ تھی آپ کی ہیڈ لائنز این نیو سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید باقبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آپ نیوز موسیقی 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 موسیقی